جو خلافت عثمانیہ قائم تھی جس کا مرکز استنبول تھا جس کو حضور علیہ السلام نے بھی حدیثوں میں ذکر کیا اور اس شہر کا نام قسطنطنیہ قسطنطینیہ تھا جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے اور آج کے جغرافیے میں اس کا نام استنبول ہے یہ خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اور خلافت عثمانیہ جہاں کہیں بھی مسلمان علاقے میں رہتے تھے ملکوں میں تھے ان تمام پر ایک ہی حکومت تھی اور ان کو کنٹرول اس قسطنطنیہ سے کیا جاتا تھا یہ مصر یہ ملک اس نام سے بان میں بنا مصر ہے عراق ہے فلسطین ہے اردن ہے شام ہے اور یہ سعودی عرب کا علاقہ جو حداث اور نجد کہلاتا تھا اس تمام پر خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی علاقہ علاقہ نہیں تھے یہ خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اور یہ کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت اور وحدت اور یک جہتی رہی اس کے اندر حجاز میں مصر میں اردن میں فلسطین میں شام میں عراق میں سب جگہ پر یہاں ایک حکومت مختلف صوبے تھے تمام ملک ایک تھا خلافت عثمانیہ کے تحت البتہ یہ تمام ملک جو بعد میں ملک بن گئے یہ اس زمانے میں صوبے تھے جیسے پاکستان ایک حکومت پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اس کے صوبے ہیں یہ تمام ممالک اس وقت میں خلافت عثمانیہ کے صوبے شمار ہوتے تھے ملک اور ریاست ایک تھا اور ایک ہی حکومت تھی اور وہ خلافت عثمانیہ تھی لیکن انگریزوں نے سادش کی اور عیسائی اور یہودی اس زمانے کے کافروں نے مل کر منصوبے بنائے پہلے تو اس بات کی کوشش کی کہ یہی جو علاقہ مسجد اکسار بیت المقدس کا جو آج فلسطین کے نام سے ہے یہاں پر یہودیوں کو آنے جانے کی اجادت مل جائے ایک زمانے تک اس علاقے میں یہودیوں کو آنے کی اجادت نہیں تھی ان پر پابندی تھی کہ وہ آنے ہی سکتے لیکن پھر انہوں نے منت ترلے کیے کہ ہمیں آنے تو دیں تو پھر ان کو آنے اور وہاں پر آنے اور جانے کی اجادت مل گئی کہ آپ آ سکتے ہیں اس یہ کہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ بیت المقدس ہمارے ہاں بھی برکت والا ہے ہمارے ہاں بھی مقدس ہے بیت المقدس چونکہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ ان کے اندر جو نبی اور پیغمبر آئے وہ اسی علاقے میں آئے اور بیت المقدس ان کا قبلہ بھی رہا ان سابقہ انبیاء اور پیغمبروں کا تو اس لحاظ سے ان کا اسرار تھا یہ ہمارے دنگ بھی متبرک ہے ہمیں آنے جانے کی اور یہاں زیارت کی اجادت دی جائے ان کو اجادت دے دی گئی پھر ان کا اسرار رہا یہ پابندی تھی کہ آپ فلسطین میں اس علاقے میں آپ مستقل نہیں رہ سکتے کوئی زمین اور پلات اور مکان نہیں خرید سکتے اس کی انڑے کوشش کی کہ ہمیں یہاں پر زمین اور مکان خریدنے کی بھی اجادت دے دو اس پر ان کو اجادت نہ ملی خلافت عثمانیہ ڈٹی گئی بڑی منتیں ترلے لالچیں اور بڑی پیشکشیں کی گئیں ایک پیشکش یہ ہوئی خلافت عثمانیہ کو کہ ہم آپ کو ایک بہترین یونیورسٹی بنا کر دیتے ہیں جہاں سائنس اور ٹکنالوجی کے عالی تعلیم ہوگی اور وہاں پر اس تعلیم کی بنیاد پر یہ یونیورسٹی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی آپ کی خلافت عثمانیہ کا دائرہ بہت بسی ہے تو آپ کو ہم یہاں پر ایک یونیورسٹی بنا کر دیتے ہیں تو سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم لینے والے سائنس دان جو پیدا ہوں گے وہ آپ کی حکومت اور خلافت کی مضبوطی میں کردار ادا کریں گے اور سائنسی اور تحقیقی علوم میں آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ ہمیں اجازت دیں ایک یونیورسٹی بنائیں گے سارا خرچہ ہم کریں گے اور دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان وہاں لے آئیں گے تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھے اس خلافت عثمانیہ کے تخت پر فائد تھے انہوں نے کہا بلکل آپ بنائیں مگر یہ آپ کو فلسطین میں نہیں اس کے علاوہ کوئی جگہ ہم دے دیں گے اس علاقے میں نہیں دیں گے کہ نہیں اسی علاقے میں جگہ دیں تو ہم بنائیں گے کہیں اور نہیں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یونیورسٹی کے ذریعے ہم داخل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اس علاقے پر قبضہ کر لیں گے تو اس کی اجازت ان کو نہ ملی بڑی لالچدی حتیٰ کہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے جن کا نام تھا سلطان عبد الحمید بن عبد المجید ان کو یہ پیش کرس کی گئے کہ پندہ کرول لیرہ یہ لیرہ یہ کرنسی کا نام ہے جو ترکی کی کرنسی ہے جیسے ہماری کرنسی کو روپایا کہتے ہیں برطانیہ کی کرنسی کو پونڈ کہتے ہیں امریکہ کے پیسے اور کرنسی کو ڈالر کہتے ہیں سعودی عرب کی کرنسی کو ریال کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کی کرنسی کو درم کہا جاتے ہیں ہر ملک کی جو اپنی کرنسی ہوتی ہے روپایا ہوتا ہے اس کے نام ہوتے ہیں تو اس زمانے میں بھی ترکی کی جو کرنسی تھی اس کا نام لیرہ تھا اور آج بھی اس کا نام لیرہ ہے اس کرنسی کا تو کام پندرہ کرول لیرہ پندرہ کرول لیرہ کا سونا گولڈ آپ کو دیں گے آپ صرف ہمیں فلسطین میں مکان خریدنے اور رہنے کی اجازت دے دیں ہمیں آنے جانے کی تو اجازت ہے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں وہ چونکہ جانتے تھے کہ ان کا منصوبہ ہے کہ وہاں رفتہ رفتہ رہیں گے اور پھر قبضہ کر لیں گے اس علاقے پر یہی طریقہ وارداد ہوتا ہے کہ آپ نے کسی علاقے پر قبضہ کرنا ہے پہلے جا کر وہاں مکان لے لو پھر آہستہ آہستہ اپنے رشتہ داروں کو بلالو نالو آہستہ آہستہ اس علاقے میں زیادہ جگہیں لے لو اپنے آپ بندے آباد کر لو اور پھر رفتہ رفتہ بغاوت کر دو اور قبضہ کر لو سلطان عبد الحمید رحمت اللہ علیہ اللہ سے ڈرنے والے تھے دیندار تھے سالے تھے خدا خوفی والے تھے انہوں نے اس زمانے کا پندرہ کروڑ لیرہ کیا ہوگا آج کا لیرہ اور آج کا ایک لاکھ ایک کروڑ بڑی قیمت رکھتا ہے تو اس زمانے کا پندرہ کروڑ لیرہ وہ تو آج کے عربوں کھربوں روپے بنیں گے یہ انسان کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے لالچ میں آتا ہے کہ نہیں آتا انہوں نے اس لالچ کو ٹھکرا دیا کہا کہ میں ایک لیرہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں میں مسجد اکسار بیت المقدس میں تمہیں کبھی بھی مستقل وہاں رہنے کی اجادت نہیں دے سکتا تمہیں وہاں زمین خریدنے کی اور مکان خریدنے کی اجادت نہیں دے سکتا مجھے نہیں چاہیے ایسی یونیورسٹی اور مجھے نہیں چاہیے ایسا سونا اور گول اور ایسا پیسہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی بھی ہماری پیشکش کو قبول نہیں کر رہے تو اب انہوں نے سادش اور منصوبہ شروع کیا اور دشمن کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے وہ اندر سے پھوٹ ڈالتا ہے اس نے پھر مسلمانوں میں اپنے ایجنٹ تیار کیے اپنے دلال تیار کیے ان کو پیسہ لالچ دی ہے اور لالچ دے کر اندر اندر سادشیں اور منصوبے بنائے اور پھر اسی سلطان عبدالحمید مرہوم جو آخری خلیفہ تا خلافت عثمانیہ کے اس کے خلاف بغاوت کروائی حجاد میں بغاوت کروائی مکہ کا جو گورنر تا شریف اس سے بغاوت کروائی اور ملکوں میں بغاوتیں کروائیں اور بغاوت کروا کے ان سے کہا تم اس کا انکار کر دو ہم ان کو نہیں مانتے ہم تمہارے ملک بنوا دیں گے پیسہ دیں گے تمہیں تمام چیزیں دیں گے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی بغاوت پیدا کی باغی تیار کیے اور اس طرح پر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور خلافت عثمانیہ کا جو آخری خلیفہ تھا سلطان عبدالحمید اس نے جیل جانا نظر بند ہونا بادشاہت کی کرسی کو چھوڑنا گوارہ کر لیا مگر اسلام اور مسلمانوں سے غداری کو گوارہ نہیں کیا اس کی آخری زندگی نظر بندی میں گدری وہ جیل میں گدری کہا ایک زمانے میں اتنے علاقے کی حکومت لیکن کیسا وہ مسلمان تھا کہ اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے علاقے میں ان کو فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت دوں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے یہ انیسویں صدی کے تک مسجد اقصہ میں اور فلسطین میں یہودی نہیں رہ سکتے تھے لیکن بعد میں پھر بیسویں صدی میں انہوں نے اپنی سادشوں کو جب پروان چڑھایا اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے رفتہ رفتہ یہ اجازت لے لی کہ ہم وہاں پر برطانیہ نے کچھ علاقے پر قبضہ کیا اور انہوں نے اس وقت کی عالمی کفریہ تاغوتی طاقتوں کے ذریعے ان یہودیوں کو فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت دے دی اور آہستہ آہستہ یہ وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے باہر سے اپنی یہودی بلانے شروع کر دی ہے اور وہاں پر زمینیں خریدنے شروع کر دی اس وقت میں ہمارے علامہ نے فتوہ دیا حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فتوہ دیا کہ کسی مسلمان کے لیے فلسطین کے اندر اپنی زمین کسی یہودی عیسائی اور کافر کو بیشنا جائد نہیں ہے کیوں ان کا منصوبہ بیت المقدس پر قبضے کا ہے مسجد اکسا پر قبضہ کا ہے اور مسجد اکسا اور بیت المقدس اب مسلمانوں کی ہے کیونکہ رسول اللہ نے وہاں امامت کرائی ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے لہذا وہ مسلمانوں نے اس کو آباد کرنا ہے اس کے لیے اس قبضے کو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کوئی اپنا مکان ان کو نہ بیچے مگر مسلمان بھی لال چیئے انہوں نے دبل تین گناہ قیمتیں دینا شروع کر دی جس مکان کی قیمت لاک ہے وہ پانچ لاکھ دے رہے ہیں دس لاکھ دے رہے ہیں جیسے آج آپ کے علاقے میں بھی آپ کے کالونیوں میں بھی کوئی مرزائی اور قادی آپ تحقیق نہیں کرتے کہ میرا مکان خریدنے والا کون ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ مسلمان بھی ہے یہ مرزائی تو نہیں ہے یہ قادیانی تو نہیں ہے یہ کہیں کوئی رافضی تو نہیں ہے یہ اہل السنت والجماعت میں سے بھی تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیش کش زیادہ کون کر رہا ہے اگر تین گناہ چار گناہ قیمت اور ویلیو آپ کو مارکیٹ سے زیادہ مل رہی ہے آپ بڑے شوک سے دے دیں گے اور رفتہ رفتہ وہ آپ کے مکان قبضے کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی علامتیں لگائیں گے اور پھر آپ کو وہاں سے نکلنا پڑ جائے گا پھر وہاں ان کے سارے کام شروع ہو جائیں گے اور آپ اور آپ سب غفلت کی چادر لپیٹ کر سوئے ہیں مال کی لالچہ ہر انسان میں تو فلسطینی مسلمانوں نے یہودیوں کو ان کی پیش کش پر کہ انہوں نے بہت زیادہ قیمتیں جب ان کو اجادت مل گئی خلافت عثمانیہ کا سکوت ہو گیا اور وہاں پر یہ اجادت عالمی قوتوں تھا وہاں کوئی یہودی نہیں تھا وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا تھا جب تک خلافت عثمانیہ تھی آتے جاتے تھے رہنے کی اجادت نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر یہ اجادت لے لی اور رفتہ رفتہ انہوں نے مکانات خریدے زمینیں خریدیں رقبے خریدے باہر سے یہودیوں کو بلا لیا اور اس طرح پر وہاں ایک بڑی تعداد جب جمع ہو گئی تو پھر انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنے اسرائیل کا اعلان کر دی دنیا کی تاغوتی طاقتیں ان کے ساتھ تھی دنیا کی تاغوتی طاقتیں ان کے ساتھ تھی